بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت جو پاکستان کی سیاست جو رخ اختیار کر چکی ہے اور جس طرح سے پاکستان کا پورا سسٹم ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے پورا سسٹم جتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے اس کی مثال آپ کو پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں نہیں ملے گی لیکن اس کے برعکس عوام جو ہے اس کی طرف سے جو ریزسٹنس دکھائی جا رہی ہے اس کی مثال بھی آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی میں آپ سے کچھ در پہلے ایک انٹرویو ریکارڈ کر رہا تھا اور جب انہوں نے یہ بات کہی کہ سوال پوچھنے والے نے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل ترین الیکشن ہے تو میں نے ایک بات کہی کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں یہ طاقتور حلقوں کے لیے بھی پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین الیکشن ہے کیونکہ عوام نہیں مان رہی اب رات گئے ایک بکترین کریک ڈاؤن ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لیکن اس سب کے باوجود شہر اقتدار میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنان کس طرح سے سڑکوں پر نکل آئے اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں جبکہ ایک آر او جو کہ ریٹرننگ افسر ہوتا ہے اس کی ایک ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو نے پورے کا پورا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے مدد مانگ رہے ہیں اور ایک بڑی باریک واردات ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں ہم انتقام کی سیاست کو دفن کر دیں گے اس سب میں کپتان کا جواب آیا ہے وہ جواب بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کافی زیادہ پلٹیکل ہپننگز ہیں کہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام کل ایک ڈیویلپمنٹ جو ہے کل رات کی ہے لیکن یہ مس ہو گئی تھی لیکن یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے لاہور آئیکوٹ نے سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا ہے لاہور آئیکوٹ کے جسٹس علیب آقر نجفی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت میں سلمان اکرم راجہ کو الیکشن کمیشن سے رجوع اور الیکشن کمیشن کو اس شکایت کا قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نے مٹا دیا ہے بسکلی یہ درخواست بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے الیکشن کا سمبل نہیں دیا لیکن چونکہ انہوں نے جمع کروایا تھا اپنا ٹکٹ بھی پی ٹی آئی کا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری کا بتا چکی ہیں تو الیکشن کا سمبل نہ دیں پی ٹی آئی ابھی بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر ریجسٹرڈ ہے تو بسکلی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انڈپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں مجھے بے شک آپ میرے سے جو بھی میرا الیکٹونل سمبل آپ نے دیا پورے پاکستان میں کیونکہ اس ایک کونسٹیٹونسی سے اس ایک شخص یا ایک فرد کے کیس سے پورے پاکستان کی ایک نظیر سیٹ ہو جانی تھی یہ اس لیے ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا کہ جہاں پر پارٹی افیلیشن ہوتی ہے وہاں پر پی ٹی آئی لکھا ہونا چاہیے چلیں ٹھیک ہے سمبل آپ نے دینا تھا تو نہیں دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا جارہا کیونکہ زائری بات ہے زمیر کی منڈیاں لگنی ہیں اور لاہور آئی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ الیکشن کمیشن سے جا کے رجوع کریں اور الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے قانون کے مطابق فیصلہ کریں الیکشن کمیشن اس پر کیا کرے گا وہ آپ کو بھی پتا ہے اور وہ مجھے بھی بخو بھی پتا ہے دوسری جانب کریکڈاؤن میں سینئر سیاستدان جعوید آشبی صاحب بھی اس کے زند میں آئے اب انہوں نے ایک چیز بڑی واضح کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب الیکشن یک طرفہ ہو گیا ہے ووٹر تحریک انصاف کا ہی نام لیتے ہیں اور ووٹرز کو روکنا ناممکن ہے ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جعوید آشبی صاحب نے کہا کہ طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے انتخابی نشانات ووٹر کو یاد ہو گئے ہیں اس لیے ووٹ کہیں نہیں جائے گا ورکرز کروینشن گھر کے اندر تھا اور انہوں نے نہیں بلکہ ان کے داماد اور مہربانو قریشی نے بلایا تھا جعوید آشبی نے کہا کہ پولیس نے کنونشن سے ستر افراد کو گرفتار کیا ہے جعوید آشبی نے کہا کہ ملتان میں زمنی الیکشن علی موسیٰ گلانی جیتے تھے ہنسب ان کے ساتھ تھے ایک لاکھ دس ہزار ووٹ تین گروپوں میں تقسیم ہو چکے اگر ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں تو آج علی موسیٰ گلانی تیسرے چوتھے نمبر پر کھڑے ہوں گے اور وہاں سے ایک لینڈ سلائن وکٹری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی شاہ محمد قریشی صاحب کے خاندان کو ملے گی اور ظاہری بات ہے وفا بھی نبھائی ہے جیسے گجرات میں چودریوں نے چودری پر ویز رائی چودریوں نے تو نہیں صرف چودری پر ویز رائی اور ان کے بیٹے منسلہ ہی نے جو وفا نبھائی ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اب ناظرین اکرام ایک اور ڈیولپمنٹ رات کو میرے پاس آئی ہے کہ تحریک انصاف کے سینئر آنما شاہ محمد قریشی کے گھر پر پنجاب پولیس کی جانب سے مبجنہ طور پر ایک چھاپا مارا گیا ترجمان شاہ محمد قریشی کا دعوی ہے کہ پولیس کی جانب سے گھر کی مکمل تلاشی کے بعد چار ملازمین کو حراست میں لیا گیا ترجمان نے وزید بتایا کہ چھاپے کے وقت زین قریشی اور مہربانو قریشی گھر پر موجود نہیں تھے تاہم اس سب کے اوپر پولیس کا کوئی بیان نہیں آیا اس کے ساتھ ہی ساتھ قبل شوزم جو ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ رات کو ان کے گھر پر کریکڈاؤن ہوئی ہے یہ بسیقلی لوکل لیول پہ اگر کوئی ایم پی اے کا یا ایم اے کا کیڈیٹ ہے تو وہاں پر بھی اس کریکڈاؤن کی تلات آ رہی ایون پر مائی اون سٹی سرگودہ وہاں سے بھی ایک بڑے بدترین کریکڈاؤن کی اتنی کوئی وہاں پر حل چل نہیں ہے پولیٹکل لیکن وہاں پر بھی جو کریکڈاؤن ہے وہ کیا گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سسٹم کتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے دوسری جانب بانی تحریک انصاف عمران خون صاحب نے کھائے کہ اقتدار کے لیے کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا سیاسی انجنرنگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا یہ ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ خان صاحب نے اگلے دن یہ کہا تھا کہ میں تو پچھلے انیس ماہ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں وہ مذاکرات پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے ہیں وہ مذاکرات پاکستان میں رول اف لاو کے لیے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ خان مذاکرات چاہتا ہے اقتدار کے لیے خان صاحب نے کہا اقتدار کی خاطر میں کسی سے بھی مذاکرات نہیں کروں گا اور یہ جو پلٹیکل انجنرنگ ہے اسی نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کی ہے عمران خون صاحب نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی ٹکٹوں کا اختیار تحریک انصاف کی مقامی قیادت کو دیا تھا شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی جس کی وجہ سے امائیت نہیں کی ہمارے کیسز کا اوپن ٹرائل نہیں کیا جارہا عمران خون صاحب نے مزید کہا کہ ہم حکومت منانے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ کیوں دیں گے سیاسی انجنرنگ نہیں تو ملک کا بیڑا غرق کی ہے شفاف انتخابات کرانے کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں اور عمران خون صاحب نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے وہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں اچھا بھائیں دوسری جانب ایک اور بڑی دلچسپ اور بڑی عجیب و غریب ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر بھی یہ ریپورٹ کی جا رہی ہے آپ اگر یہ تصویر اپنی سکرینز کی اوپر دیکھیں یہ بیسیکلی رانا سجاد محمود ہیں اور یہ ہیں جی اسسسٹن کمیشنر قصور اور یہ بیسیکلی امیدواروں کا استقبال کر رہے ہیں تصاویر ان کی منظریں عام پر آئی ہیں اور ریٹرننگ افسر جو ہے جو کہ سب سے زیادہ ریسپونسیبل آفسر ہوتا ہے وہ جی سیاسی وابستگیاں سامنے آ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کے بینر کے آگے امیدوار کا استقبال ریٹرننگ افسر کر رہے ہیں مطلب ایسی پاکستان کی تاریخ میں چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پی پی وان سیونٹی ایٹ کسور فور یہ بیسیکلی رانہ سجاد اکبال اسسٹن کمیشنر ہیں یہ سبسٹیٹیوٹ کے طور پر یہاں پر آرو کے طور پر ریٹرننگ آفسرز فار پروینشل اسمبلیز ان کی اس میں لسٹ میں نام ہے اور یہ اسسٹن کمیشنر ہیں اس وقت یہ آپ کے ملک کا حال ہے یہ آپ کے الیکشنز کی کریبیلٹی ہے دوسری جانب بلاول بٹو زرداری صاحب جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بلاول بٹو باریک واردات ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول صاحب کے والد جو ہیں سندھ ہاؤس میں انہوں نے زمیروں کی منڈی لگبائی عمران خان کی حکومت گرانے والوں میں سے ایک تھے پی ٹی آئی پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ پوری طرح سے شریک تھی اب یہ بسیکلی نورہ کشتی کھیل کر اور بیان بازی کر کے پاک صاف نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے پر تنطیب کریں گے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کا انہیں فائدہ کوئی نہیں ہونا یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اب ناظرین اکرام پورے پاکستان کے اندر جو اس وقت پی ٹی آئی کا ڈر اور خوف ہے وہ آپ کے سامنے ہے اتوار کو عمران خان صاحب نے باہر نکلنے کی کال دیا کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے جتنے کیانڈیٹس ہیں ان سب کو کہا ہے ایک تو بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ سارے کیانڈیٹس کو کہا گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں اب آپ کہہ سکتے ہیں 36 گھنٹے رہ گئے ان کے پاس آپ نے ایک بیانی حلفی انگریزی میں ایک بیانی حلفی اردو میں اس پہ سائن کرنے ہیں آپ نے حلف دینا ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے اور اسے آپ نے نوٹری پبلک سے اٹسٹ بھی کروانا ہے تاکہ پکا کام ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے اور وہ ویڈیو پارٹی نے ایک نمبر دیا ہے اس پہ واتس ایپ کرنی ہے آپ نے حلف اٹھانا ہے قرآن پاک ویزبل ہونا چاہیے یہ لوگ مکر پھر بھی جائیں گے بہت سے بیچ میں زمیر فروش لیکن کم از کم ایک پریشر ہوگا پھر یہ عوام میں کس مو سے جائیں گے اگر انہوں نے اپنے ویڈیو پر قرآن پاک کے حلف کی خلاف ورزی کی although یہ ان کے لئے سیاستدانوں کے لئے جو روایتی سیاستدان ہیں ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اب یہاں پر ایک طرف تو یہ چیزیں ساری بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس سب کے اندر بہت سے معاملات ہیں لیکن جب سے عمران خم صاحب نے کہا ہے کہ کیمپین بھی کریں اور اتوار کو نکلیں ورنہ ٹکٹس ریووک ہو جائیں گے تو کچھ کینڈیٹس نکلنے کا سوچ رہے ہیں جو بیچارے گھر بیٹھے ہوئے تھے یا پھر سکون کر کے سائیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے تو اب ان کے خلاف کریکڈاؤن بھی ہو رہا ہے اور اتوار سے پہلے پورے پنجاب کے اندر کریکڈاؤن ہو سکتا ہے کیونکہ اس ملک کے اندر ایک نئی دو قوانین ہیں پنجاب کے اندر تو دفعہ ایک سو چوالے صاحب کو پتا ہے نافذ کی گئی لیکن وہ اسلحی کی نمائش کے حوالے سے تھی اگر وہ ہوتی لوگوں کی کٹھے ہونے کے حوالے سے پھر میرے میاں صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے جلسے کرتے تو اس وقت انانانسٹ قسم کا ایک کریکڈاؤن ہے پاکستان کے اندر انانانسٹ جو ایک سینسرشپ جس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے ایک انانانسٹ پاکستان تحریک انصاف کے لئے پرابلمز کا امبار ہے اور اسلح کے اندر اسلامباد میں بھی دفعہ ایک سو چوالے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور رات کو اسلامباد سے جو ویجولز آئیں ہیں اس سے پہلے ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں الیکشن کمیشن نے افواج پاکستان اور سیول آم فورسز کا انتخابات کے لئے ذاتہ اخلاق جو ہے وہ جاری کر دیا ہے ذاتہ اخلاق کے مطابق پولیس اول اور سیول آم فورسز اور افواج پاکستان سانوی اور سالسی درجے کی ذمہ دار ہوں گی افواج پاکستان صرف انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کے باہر تاجنات ہوں گی ذاتہ اخلاق کے مطابق سیول آم فورسز بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی حفاظت پر معمور ہوں گی افواج پاکستان بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ پریس سے ڈی آر او کے دفتر تک ترسیل کے دوران حفاظت پر معمور ہوں گی انتخابی سامان کی آر او کے دفتر سے پولنگ سٹیشن ترسیل گمتی اور انتخابی سامان کی آر او آفیس واپسی پر سیکیورٹی مہیا پاکستان کی فوج کرے گی افواج پاکستان آئین کے آرٹکل دو سو بیس دو سو پہنٹالیس اور انصداد دہشت گردی ایکٹ اور الیکشن ایکٹ کے تحت خدمات سر انجام دیں گی ہر افسر اور جے سی او الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کے مطابق اپنے اختیارات کا بروقت استعمال کرے گا ذابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ افواج محفوظ ماحول کی پرامی کے لیے تعاون کریں گی افواج پاکستان اور سیول آم فورسز انتخابی عمل خاص طور پر ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گی افواج پاکستان کسی سیاسی جماعت اور امیدوار کے حق یا مخالفت میں کام نہیں کریں گی افواج پاکستان شائستگی کا مظاہرہ کریں گی پولیس عملے اور ووٹرز کے ساتھ خوش اسلوبی کا مظاہرہ کریں گی افواج پاکستان غیر قانونی صورتحال سنیمنٹنے کے لیے قانون کے مطابق عمل کریں گی افواج مشکوک ووٹرز کی نشاندہ ہی کریں گی تاکہ پولیس ایسے ووٹرز کی پولنگ سٹیشن سے داخلے سے پہلے تلاشی لے تاکہ کوئی ہتھیار یا ممنوع چیز پولنگ سٹیشن کے اندر نہ لے جائیں چاہ سکے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افواج پریزائیڈنگ افسر اور پولنگ افسر کے کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکیں گی افواج کسی بھی اہل ووٹر کو پولنگ سٹیشن داخل ہونے سے نہ منع کریں اور نہ صرف ایسے شخص کو پولنگ سٹیشن داخل ہونے سے روکیں جس کے پاس دواقہ خیز مواد ہویا جو شرنگیزی پھیلانے یا ملکی مفاد اور سلامتی کے خلاف حرکت کرتا پایا جائے صرف اسی کو روک سکتے ہیں افواج پولنگ عملے کی ذمہ داری نہ سنبھا لیں افواج بیلٹ یا انتخابی مواد اپنی تحویل میں نہ لیں افواج پریزائیڈنگ افسر اور پولنگ افسر کے کسی کام میں مداخلت نہ کریں پولنگ سٹیشن کے بار انتخابی بے قائدگی کے الزام کا فوج خود جواد نہ دیں بلکہ مسئلے کو پریزائیڈنگ افسر کے علم میں لائیں افواج کسی امیدوار انتخابی اور پولنگ ایجنٹ مبصر میڈیا کے نمائندے کے ساتھ بحث یا جھگڑے سے پریز کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ذابطہ اخلاق یہ بڑا ڈیٹیل ایس اوٹیز جو ہوتے ہیں سٹینڈ آپریٹنگ پروسیجر وہ اس وقت دیا گیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اچھا اب ذرا میں آجاتا ہوں امپورٹنٹ ویڈیو پر جو میں نے آپ کو کہا کہ رات گئے شہر اقتدار کے اندر جو خوف کے بت ٹوٹے ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں آپ ذرا ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ ملاحظہ فرما رہیں گے شویب شاہین صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لائر بھی ہیں کور کمیٹی کے ممبر ہیں ترجمان بھی ہیں اور یہ بسیکلی اسلام آباد سے یہ شامل ہوئے ہیں ایک پیار ہے ایک محبت ہے عمران خان کے ساتھ لب ہے در اور خوف کم ہوا ہے لوگ عمران خان کو نجات نہیندہ سمجھتے ہیں لوگ عمران خان کو ایک محبت کی علامت سمجھتے ہیں جرورت کی علامت سمجھتے ہیں حقیقی آزادی کی علامت سمجھتے ہیں آج آپ لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھیں وہ صرف ایک محبت کا نام سکتے ہیں ان کے چہروں پہ خوشیاں آ جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں آج جر اور خوف کا جو پت ہے وہ ہم نے گرا دیا ٹھیک ہے تو ہم ٹرافک پہ خلل نہیں ڈالیں گے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو کارکنان بھی ہیں جی آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ شہر اقتدار کے اندر اسلامباد میں اور باقی کیانڈیٹس کو بھی نکلنا چاہیے جو دوبک کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کیانڈیٹس کو بھی چاہیے کہ خوف کے وہ توڑے خیبر پختونخواہ میں دیکھیں پر امن رہ کے میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ پھڑا کریں یہ سب کچھ کریں کے پی میں بھی اندر بیگننگ لیکن بعد میں آپ کے سامنے ہے کہ خیبر پختونخواہ میں اب بڑے آزادانہ طریقے سے پاکستان طریقے انصاف جو ہے وہ اپنا جو کونسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اسے ایکسرسائز کر رہی ہے پہلا نکتہ یہ ہے آپ نے پر امن رہنا ہے بہت زیادہ پر امن رہنا ہے بلکہ ایکسٹرا کوشیس رہنا ہے ایس فار ایس پی ٹی آر آپ لوگوں کا جذبہ اور جوش جو ہے وہ اپنی سکرینز کے اوپر یہ بہترین انداز میں ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں کہ لوگ کس قدر ہائپڈ اپ ہیں لوگ کس قدر جو شیلے انداز میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے بیسیکلی آپ نے وہ جھاکا ہوتا ہے پہلا ایک بارش کا قطرہ ہوتا ہے یا پھر پہلی حلچل ہوتی ہے پہلا پتھر جو ہے وہ آپ نے ندی میں پھینچنا ہوتا ہے تاکہ کچھ ارتاش تو پیدا ہو اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو یہ بیسیکلی آپ اسے بارش کا پہلا قطرہ کہہ سکتے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے شہر اقتدار سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ کے طور پر یہ چیز سامنے آئے کیونکہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس بھی ہے تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کومنٹ سیکشن میں آپ نے رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے بتائیے گا اس سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کسے ووٹ دیں گے آپ کو کیا لگتے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا آپ کی رائے بہت زیادہ مقدم ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان زندہ بات